اب یہ قویسٹن دیکھیں یہ قویسٹن کچھ دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے لیکن اگر اس کی کوئی چیز اب غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھا جائے کہ یہ جدہ مشکل نہیں ہے اس میں کہیں پر اے کی پاور سکیر ہے اور کہیں پر بی کی پاور سکیر ہے اگر آپ قویسٹن کو غور سے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اے بی سکیر کے جگہ ہیں ان کو کٹھا کرنا ہے اور جو اے سکیر بی والی ٹرمز ہیں ان کو کٹھا کرنا ہے دیکھیں اے سکیر بی لائٹ ٹرمز ہے اے سکیر بی کے ساتھ ٹھیک ہے اور بی سکیر اے بی سکیر اے کے ساتھ ہے اور یہ دیکھیں اے بی سکیر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب یہ کام جو ہے یہ ہم کرنے لگے ہیں ہم کیا کریں گے میں سب سے پہلے لائٹ ٹرمز کو کٹھا کروں گی دیکھیں ٹری بی سکیر اے یہ بھی ایک ہی چیزہ ہی دیکھیں ٹھیک ہے آگے پیچھے لکھا ہوا ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا چیز ایک ہی ہے یعنی کہ آپ نے بی سکیر کی پاور وہ دیکھیں اب اس کے بعد آپ کے پاس جو بچہ ہے یہ اور یہ اس کو دیکھئے گا غور سے یہ اے سکیر ہے بی اور مائنس ٹو اے سکیر بی ہے کلیر ہوگی بات آپ کو چیز سمجھا رہی ہوگی اب اے بی سکیر جو ہے اس کو کام من نکال لیں تو فرسٹ میں آپ کے پاس بچے گا وان سیکنڈ ٹرم میں آپ کو پاس بچے گا تری مائنس ٹو ٹھیک ہے اس میں سے پلس ان دونوں ٹرمز میں سے کیا نکال لگی کام من اے سکیر بی تو فرسٹ ٹرم میں بچ گیا تھری اور سیکنڈ میں بچ گیا ٹو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تھری پلس وان فور مائنس ٹو یہ آپ کو دے دے گا ٹو اے سکیر اور یہ کیا دے گا جو آپ کے پاس کس کے ایکوال ہے کونسٹنٹ کو پہلے لکھتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز ہے جو آپ انڈ پر کریں گے وہ کیا ہے اے بھی دونوں میں کام من ہے آپ جب بھی کوئی چیز کام من لیتی ہیں تو پوشش کریں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کام من لیں گے ٹو ٹرمز میں سے تو لیسٹ پاور جو کم سے کم پاور ہوتی ہیں وہ ہم کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اے ادھر اے سکیر ہے ادھر اے سکیر ہے تو لیسٹ پاور کونسی ہے لو صحیح ہے میں کام من لے سکتی ہوں ادھر بی سکیر ہے ادھر اسکیر کا پاور اے سکیر ہے اور ادھر بی ہے تو اے دونوں میں سے لیسٹ پاور کونسی ہے بون ہے ٹھیک ہے میرا تاہم Educator 1 ہوتی ہے تو میں نے لیسٹ تو workout کو کامل لینا ہے ٹھیک ہے اے بھی کامل لیا تو فرسٹر میں 2 آ گیا اور یہاں پر ایک بی بچ گیا اور اے سکر بی میں سے اے بھی کامل لیا تو صرف اے بچ گیا بی بھائی جلا گیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹرکی قویسٹن ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے ساتھ اچھی طرح دھیان لگا کہ اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یہ بہت ایزی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے لائک ٹرمز کو ارینج کرنا ہے ترتیب دینی ہے جیسے کہ میں نے اے بی سکیر ہے جہاں جہاں اے بی سکیر مجھے مل رہا ہے سارا ڈھونڈ کے میں نے ایک اٹھا لکھ دیا ٹھیک ہے پھر میرے پاس اے سکیر بھی ہے جہاں جہاں اے سکیر بھی مجھے نظر ہے میں نے اس کو اٹھا لکھ دیا پھر میں نے ان تری میں سے اے بی سکیر کا ملے لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس آگیا اور جو نیکس ٹرم ہے نیکس جو ہے ان میں سے اے سکیر بھی کا ملے لیا جو بی میرے پاس آیا وہ لکھ دیا پھر سیمپلی فائی کیا ٹو آیا یہ سیمپلی فائی کیا وان آیا کونسٹنٹ کو پہلے لکھیں کیونکہ کوفیشنٹ آپ کے پاس یہ آگیا اب یہ کوئیسٹن اس فارم میں نہیں آپ چھوڑ سکتی کیونکہ اگزیمینر کو نظر آرہا ہے اس میں سے فردر کوئی چیز کامل نکل دی ہم نے اس کو سیمپلی فائی کرنا ہے تو سیمپلی فائی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی سیمپلی فائی کر سکتی آپ کرو جو بھی کامل لے سکتے لو چھوٹی سے چھوٹی شکل اس کی آجائے تو میں نے پھر آپ کو روح بتایا ہے کہ جب بھی آپ نے ٹو ٹرمز میں سے پاور کو کامل لینا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لیسٹ پاور کامل لی جا سکتی ہے یعنی کہ اس میں اے ہے سکیر ہے جس کی پاور ٹو ہے تو اے وان اور اے ٹو میں سے لیسٹ کم سے کم پاور کونسی ہے اے وہ میں نے لے لی پھر میں پس فرسٹر میں بیس سکیر ہے اور سیکنڈر میں بی کی پاور ون ہے کوئی بھی پاور نہ ہو تو پاور ون ہوتی یاد رکھیں تو بی کی پاور ٹو اور بی کی پاور ون میں سے لیسٹ پاور یعنی کہ کم پاور کونسی ہے بی کی پاور ون تو وہ میں نے کامل لے لیا اے بی جب میں لیس پاور کامل لیتی ہوں تو میرے پاس فرسٹر میں بچتا ہے 2 اور ادھر سے 2 بھی ہیں تو ایک بھی باہر چلا گیا ایک بھی رہ گیا بیچ میں بلس کسائن ڈالیں اور یہ دیکھیں اب آپ نے اے بھی نکالا تو یہاں پر 2 اے ہیں اے کے باہر چلا گیا تو اے کے بچ گیا بی اور ریٹی کامل جا چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی سمپلیفیکیشن ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیتا ہے بہت آسان ہو جائے آپ کے لیے اس طریقے سے ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں